تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام حضرت علی اکبر کون تھے؟ حضرت علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی؟ امیر معاویہ حضرت علی اکبر کو خلافت کیوں دینا چاہتا تھا؟ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے عزیز ترین فرزن ہیں تاریخی کتب کی روح سے آپ آشور کے دن بنی حاشم کے پہلے شہید اور شکل و شمائل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے حضرت علی اکبر کے بدترین دشمن بھی آپ کے حسب نصب حسن و جمال اور شجاعت و لیاقت کی تعریف کرتے تھے یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان نے بھی خلافت کے لیے آپ کو امت کا شاہستہ ترین فرد قرار دیا تھا حضرت علی اکبر کو میدانِ کربلا میں دشمن کی طرف سے امان نامہ بھیجا گیا مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ابو سفیان سے قرابت تمہارے نزدیک قابل احترام ہے مگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی حرمت کا کوئی پاس نہیں معاویہ آپ کو خلافت کے لیے سب سے شاہستہ قرار دیتا تھا کیونکہ آپ کی ذات میں بنو حاشم کی شجاعت بنو امیہ کی سخاوت اور بنو سقیف کا فخر جگزہ تھا آشور کے دن جب تک امام حسین علیہ السلام کے غیر حاشمی اصحاب زندہ تھے تو وہی میدانِ جنگ میں جاتے رہے اور جکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے جبکہ بنو حاشم کی جنگ جہاد اور شہادتوں کا آغاز اصحاب کے بعد ہوا امام حسین علیہ السلام کے غیر حاشمی اصحاب کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام جعفر عقیل اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے فرزن جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو خدا کے سبورت کرنے کے بعد جہاد کے لیے پوری طرح آمادہ ہو گئے تاریخ کی قدیم ترین اور موتبر منابع نے باتتفاق حضرت علیہ اکبر کو بنو حاشم کا پہلا شہید ذکر کیا ہے جب بنو حاشم کے جوانوں میں سے حضرت علیہ اکبر جو اپنے وقت کے سب سے خوبصورت اور نیک سیرت جوان تھے سب سے پہلے جنگ کے لیے تیار ہوئے اور اپنے والدے بزرگوار کی خدمت میں جنگ کی اجازت طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی قامت پر ایک نگاہ کی اور پھر اپنی آنکھیں نیچی کر لی ابن آسم اور خوارزمی نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے محاسن شریف کو پکڑ کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور گریہ بھی کیا اور پھر فرمایا خدایہ گوار ہے نا ان لوگوں سے جنگ کرنے وہ جوان کیا ہے جو صورت و سیرت اور گفتار میں تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھا اور ہم جب بھی تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیتے تھے پھر علی بن الحسین نے حملہ کیا جبکہ یہ رجز پڑھ رہے تھے میں ہوں علی بن حسین بن علی خدایہ کعبہ کی قسم ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے اولا ہے خدا کی قسم نامعلوم باپ کے اولاد امن زیاد ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا تمہارے اوپر نیزے کے اتنے وار کروں گا کہ خم ہو جاؤ اور شمشیر کے ساتھ ایسی ضربیں لگاؤں گا کہ شمشیر مر جائے گی یہ ضربیں الوی و حاشمی جوان کی ہیں حضرت علی اکبر مسلسل جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ کوفیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کیونکہ ان کی کثیر تعداد جہنم واصل ہو چکی تھی تاریخ اور مقتل کی کتابوں نے حضرت علی اکبر کے مذکورہ بالا رجز کو بھی تابیرات و کلمات اور مصروں کی تعداد کے لحاظ سے مختلف طور پر نقل کیا ہے تبری نے صرف پہلے تین مصرے نقل کی ہیں تاہم شیخ مفید نے ان کے علاوہ دو دیگر مصروں کو بھی نقل کیا ہے میدان میں جانے سے قبل دشمن کی فوج کے ایک گرونے حضرت علی اکبر کی یزید کے ساتھ رشتہ داری کی بنا پر وہ ماں کی طرف سے ابو سفیان کی بیٹی کے نواسے تھے لہٰذا انہیں امان دے دی گئی مگر حضرت علی اکبر نے قبول نہیں کیا اور جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سے زیادہ ابو سفیان کے ساتھ رشتہ داری جائز اہمیت ہے پھر اپنی جنگ کو جاری رکھا حضرت علی اکبر نے جب سخت جنگ کر رہے تھے بہت سے عشقیہ کو حلاک کر دیا تو اپنے والد بزرگوار کے پاس واپس آئے اور کہا بابا جان پیاس نے مجھے مار ڈالا اور لوہے کی سنگینے نے مجھے بیتاب کر دیا ہے کیا پانی مل سکتا ہے امام علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا بیٹا پانی کہاں سے لاؤں تھوڑی سی جنگ مزید کرو جلد ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور ایک چھلکتے جام سے تمہیں سہراب کریں گے جس کے بعد تمہیں پیاس نہیں لگے گی آپ نے شدید پیاس کے باوجود بڑی دلیری سے جنگ کی اور دشمنوں کی بڑی تعداد کو حلاک کر دیا قدیم مورخین جیسے بلازری دینوری تبری ابو الفرج اسفہانی ابن آزم اور شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی اکبر کے ہاتھوں قتل ہونے والے امر بن سعید کی سپائیوں کی تعداد کا ذکر نہیں کیا ابن نما اور سید بن تاؤس نے لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کے ہاتھوں بڑی تعداد میں دشمن قتل ہو گئے تاہم مقتولین کی تعداد کا ذکر کرنے والے مورخین اور محدثین نے آپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے اشکیہ کی تعداد میں اتفاق نہیں کیا چنانچہ شیخ صدوق نے چھاسٹھ سپاہی خوارزمی نے دو سو ابن شہر آشوب نے اسی اور کندوزی نے اسی سپاہی لکھی ہیں البتہ ان میں سے بعض مولفین نے حضرت علی اکبر کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تعداد افسانوی اور مبالغہ عامے ذکر کی ہیں فاضل دربندی متوفی نے غیر موتبر کتب کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تعداد میں دو ہزار گھڑ سواروں اور اسی پیادوں کا ذکر کیا ہے آپ بار بار رز پڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے حضرت علی اکبر نے زندگی کے آخری لحمات میں آواز دی بابا جان خدا حافظ یہ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جلد ہمارے ساتھ ملحق ہو جاؤ پھر علی اکبر نے ایک فریاد بلند کی اور آپ کی روح پرواز کر دی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سرہانے بیٹھ کے اور اپنا چہرہ ان کے چہرے پر رکھ دیا اور فرمایا خدا ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا یہ لوگ کس قدر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک حرمت پر غستاخ اور بے باک ہو چکے ہیں تیرے بعد دنیا پر خاک ہے اس وقت سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ جلدی سے خیموں سے باہر آئیں اور فریاد بلند کی ہائے بھائی ہائے علی اکبر اور یہ کہتے ہوئے خود کو جوان کے بدن پر گرا دیا امام حسین علیہ السلام تیزی سے آپ کی طرف آئے اور آپ کو خیمہ میں لے گئے پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانوں کو کہا اپنے بھائی کو خیمگاہ کی طرف لے چلو جوانوں نے انہیں اٹھایا اور اس خیمے کے سامنے آپ کو زمین پر لٹا دیا جس کے روبرو آپ جنگ کر رہے تھے اللہ کریم ہم سب کو اہلِ بیعتِ اتھار سے محبت کرنے اور دینِ اسلام کی پیر روی کرنے والا بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے تاکہ ایسے ہی اسلامیک انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں